لو جی میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام میرے جو دیکھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے مجھے ایک ایمیل آئی کس پر کون سی ایمیل پر جو میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اپنے دونوں چینلوں کے موج مستی ٹی وی اور سنینی وضائف ٹی وی کی ڈسکرپشن میں ایک کروڑ پتی بندہ مجھے کہنے لگا بھائی میں آپ کو دو لاکھ رویے توفہ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا بھائی ہم توفہ نہیں لیتے وہ کہتا ہے میں دوں گا تو پھر میں نے کہا مالے مفت ہے جی دلے بے رحم دے دے پھر دو لاکھ رویے ملا میں نے بڑی عیش کی ہے اس سے تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا عمران بھائی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں سرگودے سے میرے تعلق ہے پاکستان کا شہر سونا ہوئے سرگودہ کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا ایک جگہ پر بتنا ہے کہ جگہ تو بڑی تھی لیکن ملازم چھوٹا سا تھا کہتا ہے کہ مجھے آٹھ ہزار پر میں اینا ترہا ملتی تو ایک بار ایک انگلینڈ ریٹرن یوکے ریٹرن بندہ جو پاکستان کے ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں کوئی یوکے میں رہتا ہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں رہتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی ہوتی ہے تو یوکے ریٹرن بندہ پاکستان میں آیا ہوا تھا ڈرائی فروڈ کی دکان پر وہ کام کرتا تھا آٹھ ہزار پیا منتھلی انکم آٹھ تھی یا دس تھی وہ بندہ جو کہتا ہے میں آپ کو دو لاکھے پر توفہ دوں گا آپ اپنا نمبر بھیجیں میں نے کہا ٹھیک ہے دیں دو لاکھے پر میری تو ایش ہوگی نہیں ہے جی تو ایسا مزاک بھی چلتا ہے لیکن دو لاکھے پر مجھے کچھ نہیں جائی ہے اب وہ دینا چاہتا تھا اپنی مرضی سے تو مرضی ہے اچھا ڈرائی فروڈ کے ایک دکان پر وہ کام کرتا تھا تو ایک انگلینڈ ریٹرن یوکے ریٹرن بندہ تھا جو اس سے بطلب ہے کہ ڈرائی فروڈ لے جانا چاہتا تھا زیادہ کھاتے ہیں لوگ موسم ہو اگر ڈرائی فروڈ کا تو اس نے اچھا خاصہ کم از کم دو لاکھے پر کر ڈرائی فروڈ لینا تھا اس نے سودا کیا اس مالک سے سودا نہ بنا تو دو لاکھے پر اگر زیادہ فروڈ لینا کو زیادہ ہے بوریاں تو آج کل بری نہیں جاتی چھ ہزار پر کلو تو خالی آج کل چل گوزے ہیں پستے کا کیا ریٹ ہے اس طرح پندہ دیکھیں پانچ پنچ کلو بھی چیزیں ساری نکلوائیں وہ تو دو لاکھ چھوڑ کے زیادہ بن جاتا ہے برحال چھوڑیں اس بات کو اس بندے نے بطلے پر کہا کہ اگر آپ مجھے ایک لاکھ ساٹھ زار لگا دیں تو میں لیتا ہوں مالک بڑا سخت تھا اس نے نہ مانا اگلے دن بزار میں وہی انگلینڈ ریٹرن بندہ چلتا ہوا اس ملازم سے ملا اس نے کہا کہ بھائی آپ کوئی ریاد کرنے تو میں آپ سے لے جاؤں میں آج پھر میں لینے آئے ہوں جس سے سودا بنا میں لے لوں گا تو ملازم نے کہا کہ میرا مالک تو اب نہیں مانے گا زیرہ اس نے نہ کر دیا ہے زدی بندہ ہے تو میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہوں جہاں پر آپ کو چیز مل جائے گی اب کیا تھا جی یہ ملازم اس کو کسی اور دکان پر سرگو دے کی لے کے گیا اور وہ سودا اس نے یعنی وہی کوالٹی وہی چیز یہ کہہ رہا تھا اس کو کہ دو لاکھ نہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار لگا تو اس نے جناب امان وہ بطلبے کہ کہا مالک نہ مانا تو ملازم جو دوسرے دن اس بندے سے ملا انگلینڈ ریٹرن بندے سے دوسری دکان پر لے گیا وہاں پر اس نے ایک لاکھ پچپن ہزار میں سودا کروا دیا پانچ دار اور سستے ہو گئے اب کیا تھا جی اب کیا تھا کہ جب یہ بندہ سودا لے گیا اس مطلب ہے دکاندار سے ایک لاکھ پچپن ہزار میں انگلینڈ ریٹرن اس نوکر کی جو کہ اس بندے کا نوکر تھا اس کی وساطت سے بڑا یہ خوش ہوا تو اس کو بیس ہزار پیسے اس کو ملے تو کہنے لگا عمران بھائی میں نے کہا پھر اس پر آپ مجھے توفہ کیوں دینا چاہتے ہیں اس نے کہا بھائی اب دور ہو رہا ہے اب میں چار پائن سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اب میں جب سے میں نے آپ کا وظیفہ سنا تھا اس دن سے یہ واقعہ شروع ہوا کہ مجھے پیسے آنے شروع ہو گے ہر جگہ سے پھر میں نے اس طرح مجھے کبھی بیس ہزار پچاس ہزار میں سودے بادے کروانے لگ پڑا لوگوں کے یعنی کہ سودا وغیرہ کراتا کمیشن ملتا کرتے کرتے مجھے لاکھوں پر فیدہ ہوا پھر میں نے اپنی ڈریف روٹ کی دکان وہیں بزار میں اوپن کی اور آج میں کروڑ پتی ہوں میری اپنی کوٹھی ہے اپنی کار ہے اپنا بنگلہ ہے اپنی بینک بیلس ہے یہ ٹرو سٹوری میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا عمران بھائی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اس لئے آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں اور میں کوئی وزیفہ کروں نہ کروں میں لازمی آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں مجھے ایسی اس میں ہمت ملتی ہے ایسا جذبہ ملتا ہے کہ میں زنگی کے ہر شعبے میں کمیاب ہو جاتا ہوں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور کمیاب کرے مجھے دو لاکھ پر بھی آپ نے دیا آپ کو اللہ ڈبل کمیاب کرے بارہ جی اب کیا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا جب سے یہ وزیفہ سنا ہے سورہ الکوسر یہ سورہ الکوسر ایک عجیب دوائی ہے عجیب اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے خوشنودی کے لیے ان کو راضی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا وہ نراض ہو جائے تو اس کے ماں باپ ولدین ٹھیک ہے کہ کتنا اب تک وہ دو کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے سے راضی کریں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں حبیب ہیں خاتم الانبیاء ہیں ان کو جب کفار نے دکھ دیا اب تر کہہ کر کہ تمہاری نسل نہیں بڑھے گی تو پھر اللہ نے سورہ الکوسر کو نازل فرمایا کہ ہم تمہیں عوضے کوسر دیں گے تو نماز پڑھا کر روزے رکھا کر اور تو قربانی کیا کر ٹھیک ہے اور تیری جو نسل ہے وہ نہیں بے نامن نشان ہوگی بلکہ ان کفار کی بے نامن نشان ہوگی اس بندے نے بھائی نے کہا جو مطلب ہے کہ اب کروڑ پتی مان گیا پہلے ایک چھوٹا سا مطلب ہے ملازم تھا دکاندار کیا ملازم تھا آٹھ دس ہزار پر منتھ پر تو اب اس نے اپنی دکان اسی بزار میں ڈال لی کیسے کہ ایک انگلینڈ ریٹرن کا اس نے سودھا کروایا اس کا محاورہ کھل گیا آپ پتہ نہیں آپ کو مثال میری سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں پنجابی جا دن میں محاورہ کھل گیا میرا جناب وہ ججک ججک ہاں سوری اس کی ججک کھل گئی اب اس نے جناب امان سودھے اور کروانے شروع کر دیئے لوگوں کے اور کمیشن ملنے شروع ہوگی اس طرح کرتے کرتے لاکھوں پر بن گئے اب وہ کرونوں پر کا کربار کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ایک وظیفہ پکڑ لیا ہے سورہ کوسر اور سورہ قریش وہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے آپ کا وظیفہ سنا ہے میں نے ایک ویڈیو میں وظیفہ بتایا تھا وہی اب آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں لیکن گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دبائیں اور ایک کمنٹ سے دوڑ کریں اس نے کہا کہ میں نے جب سے آپ کا وظیفہ سنا ہے وظیفہ میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ زیرو ہیں نا یہ دیکھیں زیرو اگر آپ زیرو ہیں نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ مال و مطا کا ہیرو بنا دے گا دولت رزق آپ کا آپ کو مطلب ہے کہ اپنا دوست سمجھیں گی آپ کو اپنا جگری یار سمجھیں گی اگر آپ ہماری بہن دیکھ رہی ہیں تب بھی بھائی دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک سو چھتیس مرتبہ ایک جگہ مقرر کریں روزانہ ایک سو چھتیس مرتبہ ایک میں نے یہ عمل بتایا تھا یعنی کوئی بھی ٹیم رکھیں لیکن جس ٹیم رکھیں روزانہ اسی ٹیم پڑھیں ایک سو چھتیس مرتبہ ون ہنڈرڈ تھرٹی سکس ٹائم ٹھیک ہے جی ایک سو چھتیس مرتبہ لکھا ہوا آرہا ہے ایک سو چھتیس اب یہ سورہ کوئی سورہ آپ نے پڑھی اس کے بعد جو سورہ قریش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَئِلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِهِمْ رِخْلَةَ الشَّتَائِ وَالصَّائِفِ فَلْجَعْبُدُو رَبَّ حَاظَ الْبَائِتِ اللَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِّن جُوِعِمْ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ یہ جو سورت ہے یہ آپ چلتے پھرتے تو پڑھیں لیکن ایک عمل بکات پلے بانگ لیں آپ کہ آپ نے جب روٹی کھانی ہے جسے ہم کھانا کہتے ہیں لنچ یا ڈینر ٹھیک ہے نا دن کی جو آپ کھوراک کھاتے ہو رات کو کھاتے ہو لنچ دن کو کرتے ہو رات کو ڈینر کرتے ہو اس کے پہلے آپ نے تین مرتبہ یہ سورت جو سورہ قریش ہے ایک بار پھر سنیں لَئِلَا فِي قُرَيْشٍ اِلَا فِيهِمْ رِخْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّائِفِ فَلْجَعْبُدُو رَبَّ حَاظَ الْبَائِتِ اللَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِّن جُوِعِمْ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ یہ پڑھ لینی ہے اور چلتے پھرتے بھی پڑھیں اور ایک کوئی ٹیم رکھیں ایک سو چھتیس ورتبہ سورہ کسر پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے علاقات دنوں میں ٹھیک ہوں گے چند دن چند ہفتوں میں ٹھیک ہوں گے اور خود آپ دیکھو گے اور مجھے بارک منٹ کر کے دو لاکھ رویے مجھے دو گے مزاق کی ہے دیکھیں دیکھیں کوئی خوش ہوتا ہی ہے تو کسی کو اس طرح کرتا تو عمل کریں انشاءاللہ تعالی صدا کچھ رہیں گے اب بعد رہیں گے اور ہر چیز آپ کا مقدر ہو تو اپنے بھائی عمران طیر کے اجازت دے جو شگل میلہ لگاتا ہوں ماں بھی دیا کریں میں کہتا ہوں دکھ درد کے ماروں کو غم جہاد نہیں رہتے میں کہتا ہوں جو مجھے دیکھیں خوش ہو جائے کریں بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ